جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کل ادم سپریم کورٹ کے دس رکنی فل بینچ کی سربراہ جسٹس عمرتہ بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا عدالت کا ایف بی آر کو جسٹس فائز عیسیٰ کی احلیہ اور بچوں کو جائیدادوں سے متعلق ساتھ دن کے اندر نوٹس اور ساٹھ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آر حکام فیصلہ کر کے پچھتر روز میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کے پابند ہیں قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو جیڈیشل کانسل کاروائی کی مجاز ہوگی وفاقی حکومت نے سپرین کوٹ کا فیصلہ قبول کر لیا عدالتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس وزیر آزم کی وفاقی وزراء اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت اجلاس کے دوران فیصلے کے قانونی نکات پر بریفنگ قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو فیصلے سے آگاہ کیا اجلاس میں ملکی صورتحال اور تنظیمی معاملات پر بھی تبادلائے خیال حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کانسل کو دیکھنے چاہیے ہیں وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اتمنان بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا یہ فیصلہ کسی کی ہار یا جیت نہیں ہماری خواہش ہوگی کہ اس معاملے پر اب کوئی بات نہ کی جائے ہم نے عدالتی فیصلے پر اپنی صفائی پیش کر دی پہلے ہی رضا مندی ظاہر کر دی تھی کہ عدالت معاملہ ایف بی آر کو بھیج دے صدارتی ریفرنس ایک اطلاع کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد حکومت کا کام ختم مکمل آزادی میں ہی عدیہ کا وقار ہے سپریم کورٹ بار ایسسییشن کے صدر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس کے فیصلے کی حمایت کر دی جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک کا کہنا ہے ہم نے پہلے ہی دن ریفرنس کو غلط قرار دیا اعتزاز احسن کا کہنا ہے جس کی بھی بدنیتی ہو اسے نوٹس دینا چاہیے غلطیاں ہو جاتی ہیں حکومتی ارکان روزانہ چار ہزار غلطیاں کرتی ہیں حکومت کا اتحادی جماعتوں کو ہر صورت منانے پر اتفاق حکومتی مذاکراتی ٹیم کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات پرویز خٹک شفقت محمود اور بابر آوان کی اختر منگل اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات پر بریفنگ وزیر آزم کے معاون خصوصی شہباز گل کا دورہ کوئٹا وزیر آلہ بلوچستان اور تحریک انصاف کے صوبائی صدر یار محمد رند سے ملاقات ہیں تیل کمپنیز کی سینہ زوری پیٹرل آج بھی نہ ملا وزیر آزم کا نوٹس اور کاروائی کی ہدایت بھی رائے گا ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرل کا بہران برقرار زیادہ تر علاقوں میں انیسویں روز بھی شہری پیٹرل کے لیے خوار ہوتے رہے لاہور، کسور، سیالکور، گجرہ والا، لڑکانہ، کوٹلی آزاد کشمیر میں پیٹرولیوم مصنوعات نایاب خانوار میں پیٹرل پمپ پر پیٹرل ایک سو سولہ روپے لیٹر فروغت کراچی متاثرہ علاقوں میں دو ہفتے کے لیے لاکڈاؤن رینجرز، پولس اور انتظامیہ نے اکتالیس حساس یوسیز بند کرا دی ہیدر آباد میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن ایک سو سے زائد علاقوں ٹاؤنز اور کالونیز کو سیل کر دیا گیا ادھر ملک بھر میں سیل کر گئے علاقوں میں لاکڈاؤن کے خلاف ورزیاں جاری، پولس خاموش تماشائی بن گئی نیب انکوائری شہباز شریف خاندان کو اربو روپے کیسے منتقل ہوئے نائنٹی ٹو نیوز تفصیلات سامنے لے آیا دستاویزات کے مطابق شریف فیملی کو بیرون ملک سے ترسیلات کی مد میں ایک ارب انسٹھ کروڑ تیس لاکھ منتقل ہوئے سلمان شہباز کو ایک سو چوبیس ٹرانزیکشنز کے ذریعے ایک ارب سترہ کروڑ نوے لاکھ روپے منتقل ہوئے رانا سناؤلہ کے خلاف نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری فیصلہ ڈی جی نیب لاہور کی زیر صدایت ریجنل بورٹ کے اجلاس میں کیا گیا ذرائع کی مطابق نیب ٹیم نے رانا سناؤلہ کے چالیس کروڑ سے زائد مالیت کے اساساجات کی موجودگی کے شواہد اکھٹے کر لیے اساساجات میں لاہور اور فیصلہ باب میں متعدد پلوٹس، مکان، فارم ہاؤسز اور دکانیں شامل ہیں خیبہ پختون خاکہ نو سو تیس ارب کا ٹیکس فری بجٹ پیش ترقیاتی پرگرام کا حجم تین سو بائیس ارب روپے صحت کے لیے ایک سو چوبیس ارب روپے کرونا کے لیے چوبیس ارب رکھے گئے قبائلی ازلہ کو ایک سو چوراسی ارب روپے دیے جائیں گے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا صوبائی وزیر خزارہ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے روہ سال ہر شہری کو صحت کار دیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنساپ کا گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کا حکم اسمان بوزدار نے کہا گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں اضافہ کرنے والے اناثر کے خلاف کارروائی کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا رکن پنجاب اسمبلی نشاط ڈاہا سے فان پر رابطہ بھائی اور بھتیجے کے انتقال پر اظہار افسوس اتزاز حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا جو ریفرنس ہے اس کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے اب اگر موجودہ تناظر کو آپ دیکھتے ہیں تو نظر سانی کی بھی سات درخواستیں دائر ہوئیں اب اس تمام طرح صورتحال میں کیا منظر نامہ بنتا ہوا آپ دیکھتے ہیں ایف بی آر کو سات دن کا وقت دیا گیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی مفتر شاشلہ تو ہے نہیں جو کچھ کہہ سکوں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہی لگتا ہے کہ اس کو بدنیتی پہ میل اف آئی ڈی کی دنیا پہ کلدم قرار دیا ہے ایف آر جیزوں نے اگر دیا ہے تو کس کی میل اف آئی ڈی ہے وہ مدیر اعظم کی ہے وہ صدر کی ہے وہ لاؤ منسٹر کی ہے ایٹرنی جنر کی ہے اس کی بھی ہے اس کو نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے یہ ریفرنس یوں ہی فیصہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ باتنیتی پہ پابنی ہیں پابنیتی ایک question of fact ہے یا question of law ہے وہ میں اس پہ ابھی آتا ہوں جس طرح استخار محمد چوہدری کے کیس میں تھا جہاں تک question of fact کا تعلق ہے یہ لاظم ہے کہ ثابت کیا جائے کہ جس شخص کی اس کو موقع دیا جائے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اگر بتا سکے کہ میری باتنیتی نہیں یہ باتنیتی نہیں ہوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو ہو سکتی ہے غلطی ہے تو چار ازار جسے اینکار ہیں بائی افورتوں اور وفاقی افورتوں کے وہ روزانہ چار ازار غلطی کرتے ہیں پر بدلیتی کچھ کو قرار نہیں دیا جاتا جا سکتا جبکہ کچھ کو خود یہ پیش کر کے نوٹس دیکھیں اور پوچھا نہ جائے کہ تمہارے خلاف یہ اضرام ہے اور ہم سمجھ گئے یہ بدلیتی پر ہے آپ ثابت کرو کہ یہ بدلیتی پر نہیں ہے جبکہ کچھ کو موقع نہ دیا جائے موقع نہ دیئے بغیر ریفرنس کو بیلہ فائیڈی کیس طرح کہا جا سکتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئے دوسری بات یہ ہے کہ ایک وجہ تھی جس طرح استخار محمد چودری کے کیس میں جو انہوں نے جو میں نے پیٹیشن کی تھی سپریم کون میں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بدلیتی پر اور بیلہ فائیڈی ان لاو ہے یعنی کامپیٹنٹ ہے یہ ہوئی بھی پشتی ریفرنس وہ اس طرح تھا کہ اس ریفرنس میں جو فائیڈ کی فرویل مشرف نے بطور پریزیڈنٹ کے کیس جسس افتخار محمد چودری کے خراب تو اس میں بہت ساری خامیت ایک خامیت یہ تھی کہ میں نے دو جن تیرہ بارچ پر کی شمعائی شروع ہوئی دو جن تک میں بیٹھا رہا میرے پاس سارا مٹیریل تھا سارا کچھ تھا دو جون کو میں نے ظاہر کیا سمجھ کے کہ یہ ریفرنس میں نے تیرہ جج نے کہ جناب جج زیوان اس ریفرنس کو تو نہ پڑھائے صدر نے نہ پڑھائے وزیراعظم نے نہ پڑھائے لاؤ پیشنر نے نہ پڑھائے لاظرینی جنرل نے نہ پڑھائے شریف الدین پیرزادہ صاحب جو صدر کے وقیل تھے عدالت میں نہ پڑھائے ملک محمد قیون صاحب جو وقیل تھے صدر کے عدالت میں میں نے کہا ان میں سے کسی نے پڑھائی نہیں ہے تو اس کی پڑھے بغیر تو مائنڈ اپلائی نہیں کی انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کی تو اس کا پتر یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے کیس میں انیس سترانوے میں بارہ ججز کا تھا اس کے مطابق یہ کل ادب ہے اور وہ اس وقت اس کی بدون اپلیکیشن اپ مائنڈ پہ اس ایکشن کو ففٹی ایٹ ٹو میر والے کو سلعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے میں نے کہا یہ خیال ہے اب ججز میرا ہفتہ شروع ہو گیا کہ آپ کسہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پڑھا ہی نہیں ہے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی